دوستو آپ روزانہ یوٹیوپر کئی ویڈیوز دیکھتی ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ یہ یوٹیوبر لوگ اتنا سارا نولیج کہاں سے لیتے ہیں روزانہ دو سے تین ویڈیوز بناتے ہیں اور ان میں اتنی اہم معلومات شیئر کرتے ہیں کیا یہ لوگ کوئی خاص اور ذہین لوگ ہوتے ہیں یا یہ بھی کہیں سے کوئی ڈیٹا لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں تو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو یہی سب بتانے والا ہوں کہ یوٹیوبر اتنی ویڈیوز کے لیے ڈیٹا کہاں سے لیتے ہیں اور آپ تک پہنچانے میں انہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کر اپنے بھی تک ہمارا انڈروائیڈ کی دنیا یوٹیویوز سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب بڑا نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے لئے بیل کا چھوٹا سا آئیکن آئے گا اس پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ نیکسٹ آپ کو آنے والی اس طرح کی انفرمیٹیوز سب سے پہلے مل سکیں اس کے لئے آپ ہمارے فیس بوک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے لائکس آپ کو پانچ سوتوں کرنے ہی کرنے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے یوٹیوبرز ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ان کو آرگنائز کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اگر آپ میں سے بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی یوٹیوب کیریر سٹارٹ کریں اور اس وجہ سے پریشان ہے کہ کہاں سے اور کیسے سٹارٹ لیں وہ ڈیٹا کہاں سے لیں گے نالج کہاں سے لیں گے انفرمیشن کہاں سے لیں گے جو اپنے سبسکرائبز تک پہنچائیں گے دوستو بہت آسان ہے ہر یوٹیوبر کا اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے کہاں سے ڈیٹا لے کر اس کو کس طرح سے ارگنائز کرتا ہے اور اپنے سبسکرائبز تک پہنچاتا ہے لیکن میں آج آپ کو چند کامن طریقے بتا رہا ہوں جو کہ تقریباً تمام یوٹیوبرز استعمال کرتے ہیں اور ان طریقوں سے ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو اپنے سبسکرائبز تک پہنچاتے ہیں دوستو جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے ڈیفرنٹ جگہ سے اس کے بعد دوستو جو سب سے ضروری ڈیٹا ہوتا اس کو رکھ لیا جاتا ہے اور باقی ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ترتیب دیا جاتا ہے کون سی بات پہلے کرنی ہے کون سی بات میں کرنی ہے کچھ لوگ لکھ کے بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے اپنے حساب سے اس کو ایک پوائنٹس لکھتے ہیں اپنے پاس اور وہاں سے آگے بتاتے جاتے ہیں اس کے لئے دوستو ریکارڈنگ کا مرحلہ آتا ہے اور آپ تک پہنچانا ہوتا ہے ویڈیو پبلش وغیرہ کر کے یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے والا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور دوستو یہاں پہ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ کتنے طریقے ہیں تو یہاں پہ دس سے بارہ طریقے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تقریباً یوٹیوبرز ڈیفرنٹ قسم کے استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی آ کے آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ میں نے یہ ڈیٹا کہاں سے لیا ہے کیسے میں نے اس کو ارگنائز کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بیکگراؤنڈ پہ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ سب کچھ بتانے والا ہوں تو یہاں پہ دوستو سب سے پہلا جو طریقہ استعمال کر جاتا ہے ویڈیوز کے لیے ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لیے وہ یوٹیوب ویڈیوز ہی ہوتی ہیں جی دوستو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یوٹیوب سے ہی یوٹیوب کے لیے ڈیٹا کولیکٹ کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو بلکل کیا جاتا ہے یہاں پہ دوستو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہی ریلیٹیڈ چینلز کو فرض کریں میرا ایک تکنالوجی کی ریلیٹیڈ چینل ہے تو میں انڈیا کا کوئی تکنالوجی کا چینل امریکن تکنالوجی چینل کوئی سری لنکان بنگلہ دیج اس طرح کے جو چینلز ہیں اور خاص طور پر جن کنٹریز کی لینگویج کی مجھے سمجھ آتی ہے اس طرح تو پوری دنیا میں بہت سے ممالک ہیں بہت سے چینلز ہیں تو جن کنٹریز کی مجھے سمجھ آئے گی جس لینگویج کی مجھے سمجھ آئے گی تو میں اپنی کیٹیگری کے ساپ سے یعنی میرا ٹیکنالوجی کے چینل ہے تو میں ٹیکنالوجی کے ڈیفرنٹ کنٹریز کے چینلز جو ہے وہ سبسکرائب کر لوں گا جو کہ ڈیلی اپ ڈیٹس دیتے ہیں یا ٹیکنالوجی کے ریلیٹ اپ ڈیٹس دیتے ہیں کوئی نیا موبائل پور لانچ ہوتا ہے اس کی اپ ڈیٹس دیتے ہیں تو جب بھی وہ کوئی ویڈیو اپ لوڈ کریں گے تو وہاں سے مجھے انفرمیشن ملے گی میں اس انفرمیشن کو اپنی زبان میں کنورٹ کروں گا اردو میں اور اپنے سبسکرائبرز تک پہنچا دوں گا اگر میرا تعلق انڈیا سے ہے تو میں ہندی میں کنورٹ کروں گا پاکستان سے اردو میں کنورٹ کروں گا کسی اور کنٹری سے تو اپنی کنٹری کے حوالے سے اس لینگویج میں کنورٹ کر دوں گا تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ مختلف بائیوگرافیز بغیرہ اگر دیکھتے ہیں وہاں پہ اس حوالے سے آپ نے کوئی ویڈیوز بنانی ہے یا آپ کا جس بھی ٹیکنالوجی کے ریلیٹیڈ فنی چینل ہے آپ کا یا کوئی بھی چینل ہے تو آپ اس حساب سے اپنی ریلیمنٹ کیٹیگری کے تھرو آپ مختلف کنٹریز کے چینلز کو ڈیٹا لے کے اور اپنی زبان میں بتا سکتے ہیں اس پر آپ کو کسی اس میں کوئی کاپی رائٹ نہیں آتا اپنے ہی کنٹری کے اگر آپ کو چینلز کو فالو کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چینل زیادہ گروہ نہیں کر رہے لیکن ان کی انفرمیشن اچھی ہے اور آپ کا چینل گروہ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں میں بھی اس انفرمیشن کو اپنے چینل پر بتاؤں تو آپ نے کبھی بھی اس ویڈیو کو کوپی نہیں کرنا بلکہ جو اس نے بتایا ہے وہی سیم چیز آپ آئیڈیا پک کریں اور اپنی ہی الفاظ میں اس کو دہرانا شروع کر دیں اور ایک ویڈیو وہاں پر لگا دیں اور انشاءاللہ آپ کی ویڈیو وائرل بھی ہوگی آپ کی ویڈیو پر ویوز بھی آئیں گے آپ کو کسی قسمہ کوپی رائٹ بھی نہیں آئے گا تو اس طرح سے بھی ڈیٹا کولیکٹ کیا جاتا ہے یوٹیوب ویڈیو سے یہ ایک طریقہ تھا سارا ضرور نہیں ہے کہ یہی پہ ہوتا ہے بہت سے ٹرینڈنگ ٹاپکس بھی ہوتے ہیں کچھ ویڈیوز ٹرینڈنگ پہ جاتی ہیں تو لوگ وہاں سے بھی ٹاپک لے لیتے ہیں اور اپنی ویڈیوز میں اسی چیز کو دوبارہ سے دورا دیتے ہیں تھامنیل وغیرہ چینج کر دیتے ہیں اور ان کی جو ویڈیو ہے وہ چل پڑتی ہے اور ٹرینڈنگ میں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو جو دوسرا بڑا میتھرڈ ہے یا دوسرا طریقہ ہے انفرمیشن لینے کے لیے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے وہ ہے نیوز چینل نیوز چینل جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہاں پہ آپ کو رینڈم نیوز چینلز کافی مل جاتے ہیں یوٹیوب پہ جن کے رینڈم نیوز چینلز ہوتے ہیں وہ سارا دن ان کا یہی کام ہوتا ہے ٹی وی آن رکھنا ہے انہوں نے اور مختلف کنٹریز کی نیوز جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان نیوز کو اپنے چینلز پہ جو ہے وہ بتاتے ہیں اور اسی حساب سے وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں جو بھی سیچویشن ہوتی ہے کوئی ایک پارٹیکولر نیوز لے لیں گے کسی بھی پولیٹیشن کے حوالے سے کرکٹر کے حوالے سے شو بیز کے حوالے سے کسی کے کوئی سکینڈل آ رہا ہے تو وہ بتا دیں گے تو وہ سارا کچھ انہیں ٹی وی چینلز سے ہی مل رہا ہوتا ہے اگر کوئی ترینڈنگ ٹاپکس ان کو مل گیا ہے جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے ٹی وی چینلز پہ کسی کے کوئی سکینڈل آ گیا تو وہ بھی ڈسکس کر لیں گے اس کے لئے سپورٹس کے حوالے سے کوئی اکٹیوٹیز ہیں کوئی ڈورنمنٹ آ رہا ہے کچھ اس طرح کی چیز آ رہے ہیں تو وہ اس کے شیڈول بتانا شروع کر دیں گے مطلب یہ ساری چیزیں ان کو نیوز چینلز سے مل رہی ہوتی ہیں نیوز چینل پہ آپ دیکھتے ہوں وہ ویب سائٹس ہے بہت زیادہ ویب سائٹس ایسی ہیں پاکستان میں پورے ملک میں جہاں پہ آپ ڈیٹا اپنی لینگویج میں لے سکتے ہیں اس کو ارگنائز کر کے پبلش کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ یہاں دوستو بہت سیمپل سا میتھڈز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ بھی بہت سی اگر میری ٹیکنالوجی کا میرا چینل ہے تو یہاں پہ ٹیک ویب سائٹس دیفرنٹ قسم کی میں سبسکرائب کر لوں گا وہاں پہ جا کے میں ان کو سرچ آؤٹ کروں گا جو بھی ٹیکنالوجی کے ریلیٹر ویڈیوز آئیں گی میں ان کو چیک کرتا رہوں گا ٹیکنالوجی کے ریلیٹر جتنے بھی پوسٹ ہوں گی بلاغز ہوں گے میں دیکھتا رہوں گا اور وہاں سے جو انفرمیشن مجھے لگی کہ مجھے اپنے سبسکرائبرز تک پہنچانی ہے سبسکرائب کرتے ہیں اور آ کے اپنے ویورز کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ نیوز ویب سائٹس ہیں جو کے لیٹس جوبز وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون سی جوبز آ رہی ہیں تو اس طرح کی بہت زیادہ ویب سائٹس آپ کو مل جاتی ہیں وہاں سے ڈیٹا لے کے اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور اپنے یوزرز کو دکھا سکتے ہیں اگر آپ ٹیک چینل چلا رہے ہیں اور آپ کو کچھ بہترین ٹیک ویب سائٹس چاہیے ہیں جہاں پہ آپ کو ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ جو ہے ڈیٹا ڈیلی بیس پہ ملتا رہے اور اپنے ویڈیوز میں استعمال کر سکیں تو نیچے میں آپ کو ڈسکرپشر میں ٹیکنالوجی کی ویب سائٹس بیوٹی کی ویب سائٹس اور مختلف ویب سائٹس کے لنک دے دوں گا ان پہ کلک کر کے آپ وہاں پہ جا کے مختلف ڈیٹا لے سکتے ہیں ان کو بک مار کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو ٹیکنالوجی سیلیٹ کو ڈیٹا چاہیے ہو تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور اپنے ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزے پہ کوئی بھی کوپی رائٹس ٹیک نہیں آدھ کیونکہ آپ نے اپنی ویڈنز میں بتانا ہوتا ہے آپ نے اس چیزے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو تو ایمیجز ان ویب سائٹس پہ استعمال کی گئی ہیں وہ ایمیجز آپ نے استعمال نہیں کرنی اس کے لئے دوستو چوتھا طریقہ ہے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے انفرمیشن کلیکٹ کرنے کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا یا ویڈیوز بنانے کا تو وہ ہے انڈرویڈ ایپ سٹور جہاں دوستو انڈرویڈ ایپ سٹور یا آئیو ایو ایپ سٹور جو ہے وہاں سے بھی کافی ساری ایپس مل جاتی ہیں جو یوٹیوبرز وہاں پہ سرچ آؤٹ کرتے رہتے ہیں یا وہ کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی اچھی ہمیں ایپ مل گئی ہے کوئی ارننگ ایپ ہے کوئی بیوٹی ٹیپس کے حوالے اس کو اپلیکیشن ہے تو بیوٹی ٹیپس والے چینل جو ہیں اس کو بتاتے ہیں اپنے ویورز کو ارننگ اپلیکیشن والے آپ کو یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں تو جو ایپ سٹور ہوتے ہیں یہاں پہ بھی کافی مواد آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ وہاں پہ سارچ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ایپلیکیشنز ہیں جن کو آپ چیک آؤٹ اگر کرتے ہیں اور ان کا ریویو کرتے ہیں تو آپ کو اچھے ویوز مل سکتے ہیں اور آپ کے سبسکرائبز دیکھیں گے کہ آپ اچھی ایپس کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ گروہ کرنے میں مدد دیتے ہیں تو یہ بھی ایک تریقہ ہے جو یوٹیوبرز یوز کرتے ہیں اپنے چینل کو گروہ کرنے کے لیے اپنے ویڈیوز بنانے کے لیے جو پانچما تریقہ ہے دوستو وہ ہے سوشل میڈیا کا آپ دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آپ کو نیوز ملتی ہیں وائرال نیوز ملتی ہیں کچھ گیجٹس ہوتے ہیں جن کی ویڈیوز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ ٹرینڈنگ ٹاپکس بھی وہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں فرض کریں کچھ درسہ پہلے ایک ٹاپک چلا تھا ٹرینڈنگ تھا کافی زیادہ بلو ویل کے حوالے سے کہ بلو ویل کچھ لوگ کھیل رہے ہیں اور ان کو بہت واقعہ ہو رہی ہے ان کی اور وہ خود کوشی کر لیتے ہیں اس طرح سے چیزیں تھی تو وہی چیزوں پہ لوگوں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی وہی سے ٹاپکس لیے سوشل میڈیا سے اور ان کی ویڈیوز بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں گئی ہیں میں نے بھی اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ جا کے اس پہ بہت زیادہ ویوز آئے ہوئے تھے جس کے لئے کچھ دن پہلے واتس ایپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا مومو چیلنج کی حوالے سے بھی ایک ایشو چل رہا تھا اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور بہت اچھے ویوز بھی لیے ہیں تو یہاں سے بھی لوگ کافی ٹاپکس لیتے ہیں سوشل میڈیا سے کیونکہ جو چیز ٹرینڈنگ میں آ رہی ہوتی لوگ سرچ اوڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ان کے سامنے یوٹیوب پہ وہ آتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے بھی ضرور ہیں تو یہ بھی دوستو ایک طریقہ ہے ویڈیو کا ڈیٹا کولیکٹ کرنا اور ٹاپک لینا بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ کیونکہ ایک ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اور وہی سے آپ نے اس کو اپنے ورڈنگ میں بیان کرنا ہوتا ہے اور لوگ جو اس کو دیکھتے بھی ہیں اس کو پسند بھی کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ بھی کافی سارے میٹھرڈز ہیں جیسے کوئی ہاٹ ایشو ہے آپ کی کنٹری کا جیسے کوئی الیکشنز بغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اگر کسی کو سکینڈل سامنے آگیا ہے کسی پارٹی نے دوسری پارٹی کے کچھ کہہ دیا ہے تو اس کے ریلیٹڈ جو چینلز ہوتے ہیں نیوز چینلز ہوتے ہیں یا کوئی دوسرے چینلز ہوتے ہیں تو میں ایک چیز کلیر کرتا چلوں یوٹیوب پہ بھی آپ نیوز چینلز بنا سکتے ہیں جس میں آپ ڈیلی بیسز پہ کوئی خبریں وہاں پہ دیتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے جیسے پاکستان میں ڈیم فنڈ کے حوالے سے چل رہا ہے کسی سہردان نے کوئی ایسی بات کر دی جو کہ پرابلم کریٹ کرنے والی مطلب اس طرح کی چیزیں جو لوگ دیکھنا چاہیں جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں تو اس طرح کے بھی کافی زیادہ ایشیوز ہوتے ہیں ہر کنٹری میں ہوتے ہیں وہ اپنی کنٹری کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان ایشیوز پہ بات کر کے بھی ویڈیوز بناتے ہیں لوگ اپنی ورڈنگ میں بیاتے ہیں اپنی اپنی اپنینز دیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کیا غلط ہو رہا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ ایک ویڈیوز کافی زیادہ بن جاتی ہیں اس کے علاوہ فنی ویڈیوز ہو کہلے کہ دوسروں کے ویڈیوز دیکھ کے اگر آپ پاکستان سے انڈیا سے ہوئے تو بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں پرینک ویڈیوز دیکھتے ہیں گوروں کی انگریزوں کی اور اس حوالے سے اپنی ورڈنگز میں ان کو کنورٹ کرتے ہیں لوگوں کو جو ہیں ہسی مزا دکھاتے ہیں اور لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی چلتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ یہ کوئی جینئس لوگ ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے وکوف یا پاگل لوگ ہوتے ہیں یوٹیوبرز لیکن میں یہ آپ کو سمجھانے کچھ کر رہا ہوں گا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے آپ ضرور کیجئے آپ اچھی انکم کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ ذرا بتائے ہیں کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے آپ ڈیٹا کولیکٹ کریں گے پھر اس کو آرگنائز کریں گے پھر آپ یوزرز کو دیں گے تو وہ مہت مشکل ہو جاتا ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یا کوئی آسان کام کریں تو آپ ایک ایسا چینل بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ صرف اور صرف موبائلز کے بارے میں اپنا بتانا سٹارٹ کر دیں موبائلز کی سپیسیفکیشنز بتانا کر دیں موبائلز کی ڈیفرنٹ سائٹس آپ کو مل جائیں گی آپ ان سائٹس پہ جا کے موبائلز کی ریویوز پڑھیں ان سائٹس کا لنگ میں میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے وہاں سے ڈیٹا کولیکٹ کریں نئے موبائلز آتے ہیں ان کے بارے میں اپنی 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 اپنیان دیں اپنیان آپ کس طرح سے دیں گے آپ کہیں گے کہ میں کیسے اپنیان دوں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا میں تو موبائل کے بارے میں رہاں نالیج ہی نہیں ہے تو میں کیسے کروں اس کے لئے یہ بہت سیمپل سا میتھڈ ہے آپ یوٹیوب پہ جائیں وہاں پہ جو بھی موبائل آپ نے ریویو کرنا ہے اس موبائل کے بارے میں دیفنیٹ ویڈیوز دیکھیں وہاں پہ جو جو یوٹیوبرز بتا رہے ہیں اس کے خامیاں خوبیاں وہاں پہ ایک پیج پہ نوٹ کرتے جائیں اس کے لئے اس کی سپیسفیکیشن اپنے پاس لکھ لیں تو یہ چیزیں آپ نوٹ کریں اس کے بعد ایک ویڈیو میں یہ سارے چیزیں بتا دیں اپنے یوزرز کو پہنچا دیں آپ کے یوزرز اس ویڈیو کو دیکھیں گے سبسکرائبرز دیکھیں گے آپ کو ویوز بھی ملیں گے سبسکرائبرز بھی ملیں گے اور آپ بہت اچھا گروہ کریں گے اور بہت جلدی ارننگ بھی کرنے لگیں گے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ بہت آسانی سے یہ سب کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ٹینشن لینے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے موبائل ریویوز آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں کیونکہ موبائل ہر ایک کی ضرورت ہے کیونکہ موبائل لینے سے پہلے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب اس کے بارے میں سرچ کریں اس کے بارے میں چیک کریں کس طرح سے جو ہے کیا اس میں خامی ہیں کیا خوبی ہیں تو اگر آپ یہ ٹاپک لیتے ہیں تو اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو سپانسرشپ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں یوٹیوبر سپانسرشپ ویڈیوز بناتے ہیں کچھ گیجٹس وغیرہ ان کو مختلف کمپنیز بھیجتی ہیں تو وہ ان کے ریویوز وغیرہ کرتے ہیں تو جاں سپانسرشپ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک الگ ایک میتھڈ ہے وہ جیسے جیسے آپ گروہ کرتے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے لئے اگر آپ کے اپنے ذہن میں کوئی ٹیپس این ٹرکس آتی ہیں کوئی یوٹیوبر ہے جنہاں وہ سوچ رہے کہ یار اس طرح سے میں اس موبائل کو اس طرح سے کروں یہ کوڈ ڈائل کروں تو یہ ہو جائے گا یہ کوڈ ڈائل کرے تو یہ ہو جائے گا تو اس طرح کی ویڈیوز بھی وہ بنا لیتے ہیں بہت کم اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کوڈز کے حوالے سے بناتے ہیں لیکن جن لوگوں نے کوڈز کے حوالے سے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی تھی شروع میں وہ بہت اچھا گروہ کیا اور انہیں پاکستانی بہت اچھے یوٹیوب چینلز ہیں جنہوں نے ابھی تک صرف اور صرف کوڈز کی بنا پر ہی جو ہے وہ کافی گروہ کی ہے تو اس کے علاوہ وکی پیڈیا ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ بکس اور میکزینز ہیں جو لوگ ڈاکومنٹری پہ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں وہ بکس پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ان کے لیے میکزینز اور ڈاکومنٹری اور بائیوگرافی کے چینلز جو ہے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں وہ کس انگلیس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بائیوگرافی کے ریلیٹیڈ اور وہ اپنی لکھ لیتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹاپ ٹین چیزوں کے بارے میں لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپ ٹین موبائلز ٹاپ ٹین فلان ٹاپ ٹین کارز اس طرح کی چیزیں تو یہ چیزیں بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں وکی پیڈیا پہ مل جاتی ہیں آپ کو مختلف بکس اگر آپ پڑھتے ہیں وہاں سے آپ کو انفرمیٹیوز بنانا چاہتے ہیں سکتے ہیں اور یوٹیوبرز یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ کہ خاص یا کچھ اتنے زیادہ وہ لوگ نہیں ہوتے کہ وہ کہیں ہم خود سے ہی سارا ڈیٹا بناتے ہیں خود سے سارا ڈیٹا جو ہے وہ لکھتے ہیں اور آپ کو پہنچا دیتے ہیں ساری چیزیں کہیں سے کلٹ کر رہے ہوتی ہیں اور آپ کو صرف اور صرف تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہو تبھی آپ سوچ رہوں گے اتنی ساری چیزیں ہیں بھئی آپ ضرور نہیں ہوتا کہ ہر یوٹیوبر ان ساری چیزوں کو لے کے چلتا ہے کوئی بھی ایک چیز آج اس نے اگر اپلیکیشن پہ ویڈیو بنانی ہے تو وہ اپلیکیشن کو ٹارگٹ کرے گا اپلیکیشن میں سے چیز دیکھے گا ویب سائٹ پہ بنانی ہے ویب سائٹ سے ٹکنالوجی لینی ہے تو اس ویب سائٹ کو وہ جو ہے ٹارگٹ کرے گا تو یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں اب ساری چیزوں کو آپ کو ایک ہی ٹائم میں نہیں کرنا ہوتا تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں بہت آسان سا میٹھاڈ ہے میں آپ کو ڈیفرنٹ ویب سائٹ کے لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں ان کو وزٹ کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے کافی انفرمیشن لے سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے لئے تو بہت جلدی اپنا چینل سٹارٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی انشاءاللہ انفرمیشن ویڈیوز آگے بھی لاتا رہوں گا اس کے لئے میرا فیس بک پیج کے لنک بھی آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ باکس میں وہاں پہ جا کے مارے فیس بک پیج کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفرمیشن ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ